مزیدار ریسپی گوشت ہے اس کو آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے لیم شینک کے ساتھ آج بنانی ہے سو یہ دیکھیں یہ لیم شینک سے ان کو میں تھوڑا سا بوائل کر کے لے کے آئی ہوں تاکہ جلدی سے گل جائیں ورنہ یہ کافی ٹائم لگتا ہے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے تیل میں سیر کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب پک جائے پانی میں افکاس پانی ڈال کے تب آپ اس کو نکال دیجے گا پھر اسی پانی میں آپ اس پانی کو نہ پیے گا جو سوپ بچ جائے گا ٹھیک ہے فر اگزامپل میں آپ کو بتاؤں اگر چار کپ چاول آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں آٹھ کپ لیکوڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے پھر آپ پانی ڈالیے گا گاجر اس میں جائیں گے پھر اس میں ہم دو قسم کی کشمش ڈالیں گے براون والی اور کالی والی کشمش پیلی والی کشمش بھی ڈال سکتے ہیں صرف کالی والی ڈالیے گا صرف نمک اس میں جائے گا چاول ہیں اور فرائے کیے ہوئے بادام ہیں چلکہ اتار دیا ہے صرف تھوڑے سے تیل میں ہم اس کو ڈال کے فرائے کر دیں گے سو یہاں ہم شروع کرتے ہیں دونوں طرف ہم ذرا تیل ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم سیر کر دیتے ہیں پہلے دوسری ریسپی ہماری چٹنی کی ہوگی چٹنی کو سب کچھ بلینڈ کر کے اس کے ساتھ سرکرنا ہے چٹنی میں مرچ مسالہ اوویسٹی ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم ایکزون پٹیٹوز آپ کو بنانا سکھائیں گے آپ کو میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ پارسی لوگوں کو بہت انڈے کھانے کا شوق ہوتا ہے بہت انڈے ہم کھاتے ہیں ہر چیز کے اوپر انڈا ہوتا ہے آج ہم آلو کے اوپر انڈا کیسے بناتے ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے ٹھیک ہے بھنڈی پہ انڈا میں نے سکھایا ہے اور دوسری بھی بہت سارے ایسی ریسپی سکھائیں ہیں ٹماٹر پہ انڈا بھی سکھایا ہے سو ایسی طرح سو آپ کچھے گوشت سے اگر شروع کر رہے ہیں یا چکن سے بھی کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے پہلے بھوننا ہے اچھی طرح تیل میں فرائے کرنا ہے سیئر کرنا ہے نکال دیجے گا پھر اسی میں آپ آبل پکائیں گے ٹھیک ہے سو اسی طرح یہ لیم شینکس میں نے یوز کیے ہیں آپ کوئی بھی قسم کا گوشت یوز کر سکتے ہیں لیکن شینکس سے یہ بہت اچھا بنتا ہے یہاں میں نے تیل اس لیے گرم کیا ہے یہ جو بوائل کیا ہوئے پدام ہیں آمنز ہیں اس کو میں بس ہلکا سا فرائے کر کے پھر اوپر سے ڈال دوں گی ٹھیک ہے جتنے آلو آپ لے رہے ہیں اتنے آپ انڈے لے سکتے ہیں گھر میں بہت سارے لوگ ہو میمان آرہے ہوں اس حساب سے آپ انڈے لے سکتے ہیں so that everyone gets one egg اور اگر آپ کو اس کو individual کرنا ہے eggs on potatoes کو تو یہ سارا پکا کے پھر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ریمیکنز میں رکھ کے ایک ایک انڈا ایک ایک کے اوپر توڑ کے یا steamer میں steam کر دیں یا آمن میں bake کر دیں جو چھوٹے کے دیں جو چھوٹے yoruci یہ ایک خیلو ہے بادام بلکل ہلکے سے فرائے کر کے پھر نکال دیجئے گا بہت جلدی یہ براون ہو جاتے ہیں ہر جگہ تیل ہو رہا ہے بس بادام کو ڈال کے نکال دیجئے گا میک شور کہ یہ جل نہیں جائے بہت جلدی بادام براون ہو جائیں گے جل جائیں گے تو پھر وہ اچھا نہیں لے گے گا اسی میں نکال دیتے ہیں سپون کا استعمال کریے گا تاکہ تیل اس میں سے الگ ہو جائے دیکھیں کتنا شور ہو رہا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح بھوننا ہے پھر ہم اس کو کوشت کو نکال دیں گے مرک جائیں گے بہت کام یہ باداما گیا کشمش کو دھوئیے گا بیج نکال دیجے گا ساک نکالیے گا دھو کے استعمال کریے گا ڈرائی فروٹ کبھی بھی ایسا نہیں استعمال کریے گا اچھی طرح گوشت کو سیر کریے گا جب اچھی طرح یہ ہو جائے گا تب پھر اس کو ہم نکال کے سوپ ڈالیں گے اس میں ہم چاول ڈالیں گے اور اس کو اسی میں پکائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو ایسے دھون کے اچھی طرح تیل میں فرائے کر کے پھر پانی ڈال کے پکنے کے لیے چھوڑ دیجے گا اگر چولے پہ کر رہے ہیں تو آدھا پونہ گھنٹا تو لگے گا میں تو اس کو پس صرف پانچ منٹ میں نے اس کو پیچھ کو کیا تھا تاکہ بھوڑا سا یہ نرم ہو جائے کچھ مرچ مسالہ اس میں نہیں جائے گا صرف نمک ہے جو سارا مرچ مسالہ ہے وہ چتنی میں ہے جو اس کو ہم اوپر ڈال کے کھائیں گے بریک تو نہیں ہے should we take a break? نہیں? ابھی نہیں? I just want to fry this ہم ایسے کر کے ہم بریک لے لیتے ہیں clean up کریں گے بکر ہر جگہ ہی سب کچھ اور رہا ہے اور پھر ہم آئیں گے تو پھر یہ گوشت کو میں نکال کے یہاں رکھ دوں گی اور پھر ہم چاول اور سوپ میں پکائیں گے کاجر بغیرہ ڈال کے ٹھیک ہے تو stay tuned and keep watching this different and unique recipe on food diaries only on Masala TV جی ویلکم بیک اب اسی پین میں ہم نے سوپ ڈالنا ہے جو میرے پاس یہاں بچا تھا جو میں نے اس کو بوائل کیا تھا گوشت کو تھوڑا سا اس کا ٹھیک ہے اور ہم چاول ڈالیں گے سوپ میں کو بال آ جائے پھر میں نے جب بوائل کیا تھا گوشت کو تو میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا تھا اب آپ نے اس میں نمک ڈالنا ہے گوشت کو اچھی طرح fry کر کے پلیز نکال دیجے گا اور الگ سے رکھ دیجے گا ٹھیک ہے because off the bone پھر ہو جائے گا بہت زیادہ اور یہ جو چاول ہیں وہ آپ ڈال دیجئے اور آپ اس کو بوائل ہونے دیجئے تب تک ہم زولاتا جو اس کے ساتھ چٹنی جائے گی وہ بناتے ہیں یہ چاول بہت مختلف ناموں سے آپ کو ملیں گے ڈیفرن 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 ناموں سے آپ کو ملے گا یہ چاول ملے گا دھنیا اور پودینہ ہے اس چٹنی میں ٹھیک ہے یہ دھنیا پودینہ لہسن ہے دھنیا ہے پودینہ ہے لہسن ہے ہری مرچے ہے اور نمک ہے ہری مرچے ڈیپینڈس کتنا آپ کو سپائسی چاہیے ٹماٹر ہے ٹھیک ہی پہ ٹومیٹو گانش اور نمک ہے اور آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے کولر ہے جی ہلو 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 آ رہی ہے آ رہی ہے فرمائیے آپی مجھے آپ سے ایک فرمائش کرنی تھی جی ضرور آپی جو آپی آبدا نے آرش پنایا وہ آج کی ریسٹی اس میں انہوں نے چکر منایا تو وہ فول چکر لیا ہے تو اس میں فول چکر چولے پہ بنانا سکھایا ہے میں نے نہیں کر سکتے ہیں تو چولے پہ روست کر دے نا اس کو ہاں ہاں جی تو آپی آپ مجھے وہ دوبارہ بانانا سکھا دیتی ہے اچھا اوکے ٹھیک ہے کر دیں گے آپ کے لئے آپی کوئی سوال ہے نہیں جی آج ہم نے کوئی سوال نہیں رکھا تینکیو فور کولنگ جی بہت شکریہ یہ یہاں نہیں چل رہا ہے موسیقی 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 چلی یہ ہو گیا چابل ہمارے پک رہے ہیں سوپ میں ٹھیک ہے موسیقی اسی پان میں میں نے ڈالا تھا تاکہ وہ جو جو سیز ہیں گوشت کے وہ اسی میں رہیں سو اجزا کیا تھے لیم شینکس تھے ایک کلو دو کپ سے زیادہ اپنے چاول لینے ہیں دو تین گاجر لیجے گا گریٹ کر دیجے گا کشمش ہے کالی ہے والی کشمش ہے یا پھر آپ منککے لے لیں whatever you want تیل ہے اس میں اور نمک ہے that's it بادام ہے فرائی کیے ہوئے چلکا اتار کے گرم پانی میں ڈال کے چلکا اتار کے پھر فرائے کر دیجے گا اور فرائیڈ بادام اس طرح ڈال دیجے گا اور چاول رکھیں گے ہم پھر اس کے اوپر یہ گوشت آئے گا اور یہ سبزی جو بھی آپ ڈال رہے ہیں گاجر بغیرہ وہ اسی میں ہوں اندر شکل کر دیجے گا اور رائیس ہے ہاف دن آپ اسی میں ڈال دیجے گا ٹھیک ہے اور یہ جو کشمش بغیرہ ہے یہ بھی آپ تھوڑی سی اندر ڈال دیجے گا تھوڑی سی ہم اوپر سے رکھیں گے اور چاول کو آپ بوائل ہونے دیجے ٹھیک ہے بہت سمپل ریسپی ہے ٹرائے کریے گا سمپل فلیور سے بھی اچھا کھانا بن جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ پچاس مسالے ہوں تو ہی اچھا بنے گا چٹنی میں ہم نے دھنیا پودینا ہری مرچیں ٹماٹر نمک اور لہسن ڈالا تھا بلینڈ کر کے رکھ دیجے گا ایک بول میں نکال دیجے گا کوئی بھی اچھا سا بڑا فلیٹ پلیٹر نکال دیجے گا اس میں آپ پہلے چاول رکھے گا پھر اس کے اوپر گوشت سجا کے رکھ دیجے گا اور پھر بادام جو فرائی کیے وہ ڈالیے کشمش بغیرہ وہ ڈالیے ساتھ میں اسی پلیٹر کے ساتھ ایک چٹنی کے لیے بول رکھے گا بول اس میں چٹنی رکھ دیجے گا پھر یہ ہم کر دیں گے یہاں سے ہٹا لیں گے پھر ہم کر دیں گے یہاں سے ہٹا لیں گے سوپی سے چاول ہونے چاہیے اس پہ ٹیسٹ آنا چاہیے اسی گوشت یا چکن اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو چکن اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو بڑے پیسز چکن کے کٹوائیے گا جیسے تککے کیسے کٹیں اس کو بھی تیل میں پہلے سیر کریے گا پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے پکنے کے لیے چھوڑ دیجے گا میں اس لیے یہ اپشن دے رہی ہوں بہت لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں تو ان کو اگر چکن سے بنانا ہے تو چکن کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں میں یاد دلاتی چلوں شو کے بعد سارے چار بجے جب میرا شو ختم ہو جائے گا تو ہم لوگ فیس بک پہ لائیو ہوں گے اگر آپ ہم سے کچھ بات کرنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور مجھے اس وقت کونٹیک کریے گا اور ہم ہوں گے لائیو آن فیس بک ٹھیک ہے اور ہاں ساترڈے سنڈے ہفتہ اتوار چھ بجے شام کو زرور دیکھئے گا میں نے اس میں بہت اچھی اچھی ریسپیز بنائی ہیں آپ لوگوں کے لیے دودھ اور کریم کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے کہ چاول ہو گئے ہیں اور پانی اس میں بہت زیادہ ہے سوپ ہے تو پھر اس کو سکانے کے لیے ڈھکن ہٹا دیجے گا چھ بجے نا ٹائم ساترڈے سنڈے ہفتہ چھ بجے چاول کو چیک کریے گا بہت زیادہ ڈن ہو جائیں تو پھر there's a little bite to it ابھی لیکن اس طرح کے سوپی ہونے چاہیے چاول چاہیے 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 پھر یہ دم پہ ہو جائیں ٹھیک ہے بس یہ ہو گیا ہے اس کو بس ہم پلیٹر پہ نکال کی گوشت اوپر رکھ دیں گے بہت سارے گاجر تھے اس آپ کو اس سمال نہیں کرنا ہے اب دیکھیں for example میں نے بہت سارے گاجروں کو اس طرح گریٹ کر دیا اگر بچ جائے آپ کے گھر میں آپ اس کو پھینکیے گا نہیں پھر کیا ہوگا سوک جائیں گی سبزیاں اگر کٹ کے رکھی ہو تو یا آپ اس کو فریز کر دیجئے زیپ لک پیگ میں رکھ کے یا کسی برند کنٹینر میں یا پھر آپ اس کا کچھ بنا لیں سیلڈ بنا دیں اس میں آپ ایک چھوٹی سی گو بی کدو کش کر کے ڈال دیں میونیز کے ساتھ نمک میرچ کے ساتھ تو یہ کول سلا بن جائے گا کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ بناتے رہیں کرتے رہیں کوئی بیجیٹیبل بنا رہے ہیں اس میں گاجر ڈال دیں گریٹ کی وے گریوی میں وہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے کرتے ہیں ہم بریک کی طرف چلتے ہیں آپ کہیں میں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے food ڈائریز only on masala tv میں کیا کروں گی چاول جب دم پہ ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے ہم پلیٹر پہ رکھیں گے گوشت کو اوپر سے رکھیں گے اور پھر یہ ساری چیزیں ڈالیں گے so stay tuned and keep watching food ڈائریز جی welcome back اوکے چلیں یہاں میں نے چاول نکال دیا تھے ٹھیک ہے چاول میں جو تیل یا گھی یہاں کی خوشبو ہے سوپ کی خوشبو اور ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اور رنگ دیکھیں میں نے اس پہ کوئی رنگ نہیں ڈالا ہے صرف گاجر تھا نمک تھا اور یہ کشمش وغیرہ تھا ٹھیک ہے صحیح ہے سمجھ آ گیا اب all you need to do is put this on top یہ جو کشمش ہے منککے ہیں کالی کشمش ہے whatever you are using دھو کے دنڈیاں نکال کے اور پھر بہت سارے بادام کے ساتھ آپ اس کو کو ڈیکوریٹ کر دیجے گا جو آپ نے فرائی کیا ہے اس طرح ٹھیک ہے ہو گیا ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا اور فیڈباک مجھے دیجے گا کچھ مختلف بنایا کریں ابھی ہی یہ ساری ریسپیز نوٹ کر کے رکھئے گا آپ کو اید پہ بہت کام آئیں گی بکوز میں اگلے ہفتے بھی کافی ساری گوشت کی ریسپیز آپ کو سکھاؤں گی سو لکھ کے ضرور رکھ دیجے گا ٹھیک ہے چلے everything is done اب میں یہاں تیل گرم کرنے رکھا ہے ہم اب کریں گے fry onions دو سے تین پیاز لیجے گا بڑے کولر ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی والیکم اسلام چیل کرنا پاپ میں ٹھیک ہوں شکریہ آپ سنائیں جی فرمایے بہت شکریہ تینکیو سو مچ آج 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 بخاری ہے یہ ان چاولوں کا نام جیسے افغانی پلاو کیسے بناتے ہیں اس طرح ہے something different ٹھیک ہے میں نے گوش سے بنایا ہے آپ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کیوں آپ نے دیکھا ہمارا شو آج نہیں وہ چینل نہیں آرہا اچھا تو پھر ایسے کریے گا کہ آپ نیٹ پہ بھی نہیں دیکھ سکتی نیٹ پہ لائی سٹریمیگ ہے نا ہماری مسالہ.tv سلاش لائیو کر کے دیکھئے نیٹ پہ یا فون پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جی 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 جو میں ریپیٹ میں دیکھوں گی شو انشاءاللہ دیکھئے گا یا ریپیٹ میں اگر آئے اس پک تو تب دیکھ لیجے گا رات میں بارہ بجے دوسری دن سبح سارے نو بجے ٹھیک ہے بہت شکریہ تانکیو سو مچ اوکے اب آلو دیکھ لیجے گا اس طرح کاٹنے چھلکا اتار دیجے گا اور اس طرح بہت پتلے بھی نہیں بہت موٹے بھی نہیں ٹھیک ہے آج کل آلو سہی نہیں آ رہے ہیں تو اس لیے پھر زرہ ہمیں اس کو پکانے میں ٹائم لگے گا تو میں نے کہا ہم جلدی سے پہلے شروع کر دیتے ہیں سو آپ اس میں لہسن ڈالیں گے زیرا ہے پیاز ہم تل رہے ہیں آلو جائے گا اور ہرا دھنیا ہے نمک ہے کالی مرچے ہیں اینڈ اوپر سے انڈے جائیں گے جب ہم پورا آلو پکا لیں گے ڈھاک کے بہت کم پانی ڈال کے جب آلو فلڈن ہو جائے گا تو سارے انڈے ایک کے بعد ایک ہم الگ الگ توڑ کے اس طرح بول میں پھر ڈک کے اوپر سے ہم ڈھکن ڈھاک دیں گے تاکہ پھر یہ ہو جائے یا تو آپ ساری سفیدیاں الگ کر دیجئے خوب اچھی طرح پھینٹیے جب تک وہ فروت ہی نہ ہو جائیں سب سفیدیوں کو اوپر بچھا دیجئے پھر انڈے کی زردیاں بیچ پہ رکھ دیجئے گا دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں ایک کولر ہے ان سے کرتے ہیں بات ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام جرنک آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں جی آپ کے سامنے فرمائیے بہت اچھرشو آپ کا جاہرہ ہے بہت مزے کا تینکیو بہت شکریہ بہت اچھے دشیز بنا رہی ہیں آنٹی آپ تینکیو تینکیو تو ترائے کریے گا آج کی بھی کتنی آسان تھی بہت شکریہ جی اور کچھ اور کچھ آپ نے کار بھی بہت اچھے چیز بنایی تینکیو تو بہت پیاری لاغرین ہے آجا بہت شکریہ جی تینکیو سو مچ تینکیو جی اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا ریسپیز ترائے کریے گا فیڈبیک دیجئے گا کہ آج ہلکا سا سونے رہا ہو جائے تو آپ نے اس میں لیسن شامل کرنا ہے پھر زیرا ہے کالی مرچے ہیں اور آلو ڈال دیں گے کچھ چیزوں میں جہاں لیسن ہو تو پلیز فریش لیسن کے جوے چاپ کر کے یا کوٹ کے یا پیس کے ڈال دیجئے گا پلیز ادرک لیسن کا پیسٹ وہ مہینوں پرانا نہیں یوز کریے گا اور میں تو باہر کا کبھی بھی ادرک لیسن یوز نہیں کرتی ہوں ہمیشہ گھر کا یہاں بھی میں فریش لے کے آتی ہوں بیکوز فریش کا ٹیسٹ ہے اس میں تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں آتا ہے یہ زیرا جائے گا کالی مرچے ہیں اور نمک ہے کم مسالوں سے بھی آپ کھانے بنا سکتے ہیں میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں سو رمیمبر دائٹ اور ہری مرچے ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا اب اس میں جائے گا آلو لال مرچے بھی دال سکتے ہیں لیکن ہم اس میں ہری ڈالتے ہیں میں آلو ہوا سے ذرا پانی نکال دوں mehr sil Natureん ilymone پستل کیونه جمع کنگ موسیقی 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 موسیقا 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 بات یہ کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ بہت ڈبل سا لگے بہت زیادہ وہ مقدار میں لگے قوانٹیٹی میں تو پھر آپ کر سکتے ہیں whipping cream کا استعمال اس کو الگ سے پہلے سے بیٹ کریے گا پھر mango کو فول کریے گا اوکے ٹھیک ہے جی جب تک یہاں آلو ہمارے ہو رہے ہیں میں لیتی ہوں ایک چھوٹی سی بریک stay tuned and keep watching food diaries one reminder کہ ساڑھے چار بجے live ہوں گے ہم facebook پہ تو دیکھئے گا سوال پوچھئے گا and ہمارے ساتھ live رہیے گا stay tuned welcome back یہ سوک گیا ہے آلو ہمارے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں نے پہلے پن چھوٹی کر لی تھی اس لیے کہ I wanted کے انڈے چھوٹے میں جلدی بن جائیں گے ٹھیک ہے اس میں پھیلے ہوئے رہیں گے اچھا اب میری امی کیا کرتی تھی اس میں ایک پورا لےئر سلائس کی ہوئے تمارٹی ڈالتی تھی آپ کو نہیں ڈالنا ہے نہیں ڈالیے مجھے بیسے تمارٹ کے ساتھ پسند ہے اس کو آپ نے فلیٹ کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو بلکل فلیٹ کریں تاکہ انڈے کی یہاں جگہ ہو اب آپ نے ایک ایک انڈا الگ سے توڑنا ہے یہ یاد رکھئے گا ایک ساتھ نہیں ڈال دیجئے گا پھر آپ اس طرح ڈالتے جائیے ٹھیک ہے اور یہ اسی کی بھاپ میں پکتا رہے گا آپ چاہیں تو بہت تھوڑا سا پانی سپرنکل کر دیجئے گا تاکہ نیچے سے آلو لگ نہیں جائے یا پھر نیچے تبہ رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے اگین ڈھکن بس اب آپ دیکھ سکیں گے کہ اسی کی بھاپ میں جب پکے گا تو بکل سفیدیاں بلکل ہو جائیں گی done so we've done both our recipes now i hope آپ نے نوٹ کی ہوں گی آپ بنائیں گے اسی طرح دھنیا پودینہ ہری مرچیں ٹماٹر نمک اور لیسن کو پیس کے وہ چتنی بانی تھی جس کو زلاتا کہتے ہیں یہ چاولوں کو روز بخاری کہتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کلو لیم شینکس لیے سے لیے تھے چا میں نیچے نا سوا رگ دوں اس سے پہلے کہ یہ لگ جائے آلو نیچے سے اور پھر میں نے اس میں کیا کیا تھا تیل گرم کیا تھا وہ لیم شینکس کو ڈال دیا ادلا یعنی کہ اس کو ڈال کی اچھی طرح بھون لیا پھر تورا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیجے گا پھر جو اس کو نکال دیجے گا جو پانی جو اس کا سوپ ہوگا اس کو میجر کریے گا جتنے چاول ہوں اس کا آدھا ہونا چاہیے for example چار کپ چاول ہیں تو اس طرح آپ کے پاس ہونا چاہیے چار سے پانچ کپ سوپ پھر اس کو میں سوپ پکانا ہے گاجر ڈالیے گا پھر اس میں نمک ڈالیے گا چاول ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیجے گا ان میں فرائی کیا ہوئے بادام اور کشمش وغیرہ ڈالیے گا گاجر جو ہیں وہ اندر پکنے کے لیے گا ٹھیک ہے اچھا جی یہ کولر ہیں ان سے کرتے ہیں بات ہلو 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 جی جی سالیکم جی والیکم السلام جی اور یہ کہ آپ سے بہت سے ٹپ سیکھی بہت سے چھوڑی چھوڑی چیزیں ایسی جو باریکیاں ہوتی ہیں بہت اچھی سے بتاتی ہیں اور یہ کہ بہت خوش ہی ہوتی ہے کہ ہمیں اتنا اچھا چینل ملاوا ہے یقین کرے اتنا اچھا platform ہے یہ ہریک کے لیے سیکھنے کے لیے تینکیو جی افکارس آپ نے بہت پسنے پر سالی بہت اچھی لگتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں تینکیو بہت شکریہ آمین تھانکیو سو مچ اکیو ہم ایک اور بریک لے لیں جب تک آلو کے اوپر انڈے ہو رہے ہیں نہیں نہیں لے تو پھر کیا کریں کالر سے بات کریں اچھا کہ فیس بک پہ جائیں کالر سے بات کرتے ہیں چلیں ہلو ہلو جی ہلو جی فرمائے میں آپ کا شو بہت شوق سے جاتی ہوں اور مجھے آپ سے فرمائے کرنی ہے جی کیا سیکھنا چاہتی ہیں ٹیچ کباب اکی اس کی ہے کیا ٹیچ کباب ٹیچ کباب اکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اکی بہت شکریہ تھانکیو سو مچ تھانکیو جی انڈے ہمارے ہو رہے ہیں بہت زیادہ اورکک بھی انڈوں کو نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو جائیں فوراں سرک کر دیجے گا آلو بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں اور پھر جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو پھر اس وقت انڈے کریے گا ٹھیک ہے بنا کے نہیں رکھے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بڑی دش میں بنے تو پتہ ہی کیا کر سکتے ہیں آپ ایک بڑی دش میں یہ آلو پکا کے نکال دیجے گا فلات دش میں انڈے توڑ کے فوائل لگا کے اوان میں رکھ دیجے گا تو وہ اوان میں ایکس بھی بیک ہو جائیں گے اور بہت اچھا وہ گھرم بھی رہے گا فوائل نکال کے پھر آپ اس کو فوراں سرف کر دیجے گا آپ چاہیں تو اوپر سے نمک مرچ بھی انڈوں پہ ڈال سکتے ہیں لیکن this air is more than enough inside so this is fine اسی طرح تماتر کا تھوڑا سا مختلف ریسیپی سے بنتا ہے بھنڈی کا بھی اسی طرح ہم بناتے ہیں اور ایس میں نے کہا ویفرز چپس نہیں آتے ہیں جو ہم چپس کاتے ہیں پٹیٹو ویفرز ویفر پہ انڈا بنتا ہے سلی پہ انڈا بنتا ہے سلی جو میں نے مرگی کے ساتھ بنا کے آپ کو کھلائی ہے سکھائی ہے وہ سب بہت ساری مختلف چیزوں کے اس طرح ہم بناتے ہیں تو چلیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں ہم آئیں گے تو پھر this will also be ready and of course our rice dish and the chutney is also ready ٹھیک ہے جی so stay tuned keep watching food diaries only on masala tv روز بخاری اجزا لیمپ شینک ایک کلو چاول چار کپ قدو کش کاجر تین عدد کشم شاتہ کپ تیل تین سے چار کھانے کے چمچے نمک حسب زائقہ گانش کے لیے پرائیڈ اور چھلے بادام حسب زرورت زلاتہ بنانے کے لیے ہرا دھنیا اگٹھی پودینہ آدھگٹھی لیسن چار سے پانچوے ہری مرچیں چھے سے آٹھ عدد ٹیماتر ایک عدد نمک حسب زائقہ ترکیب کڑاہی میں تیل گرم کر کے لیم شنگ کو پکا کے سرخ کر لیں پر اس میں پانی اور نمک ڈال کر دھیمی آج پر پینتالیس سے ساٹھ منٹ تک اتنا پکائیں کہ گوشت کل جائے اس کے بعد گوشت سے ہڈیاں لگ کر کے ایک طرف رکھ دیں اب اسی کڑاہی میں گوشت کا سٹاک شامل کر کے اُبالیں پر اس میں چاول قدوکش کاجر اور کشمش ڈال کر پکائیں اس کے بعد پکا ہوا گوشت شامل کر کے دھیمی آج پر مزید دس منٹ پکا لیں آخر میں فرائیڈ اور چھلے بادام سے گانش کر کے زلاتہ کے ساتھ سرف کریں زلاتہ آنے کے لیے گرائنڈر میں ہرہ دھنیا پودینہ لیسن ہری مرچیں ٹیمارٹر اور نمک ڈال کر پیس لیں اور اس بخاری کے ساتھ سرف کریں ایکس آن پوٹیٹوز اجزا سلائس آلو چوہ ادت زیرہ ایک چاہ کا چمچہ سلائس پیانس تین ادت چاپ تھری مرچیں بارہ ادت چاپ لیسن دس چوے چاپ تھرا دھنیا مٹھی پر نمک ہز بزائقہ تیل تین کھانی چمچے انڈے چیوی ادت پسی کالے مرچ ایک چوہ کا چمچہ پن میں تیل گرم کر کے زیرہ فرائے کر لیں پھر اس میں چاپ تھری مرچیں سلائس پیاس اور چاپ لیسن ڈال کے سوتے کریں اس کے بعد آلو شامل کر کے اچھی طرح ٹوست کر لیں اب اس میں نمک ڈال کے مکس کریں اور ڈھک کر اتنا پکائیں کہ آلو پک جائیں پھر اس میں ہرا دھنیا شامل کر کے مکس کریں اس کے بعد آلو کو میش کر کے انڈے ڈالیں اب اس میں تھوڑا سا نمک چھڑک کر مکس کریں اور ڈھک کر دیمی آج پر پکائیں آخر میں پسی کالے مرچ چھڑک کر گرم گرم سے آف کریں اچھا لذت میں پانچ بجے سکوچ ایک بن رہا ہے فش کوئلا کڑھائی بن رہا ہے ٹھیک ہے پانچ بجے لائیو ضرور دیکھئے گا ان کا شو اور میں کیا بنا رہی ہوں انگلے ہفتے فود ڈیاریز میں بھو بھی میں آپ کو بتاتی چلوں سپائسی سپیچکاک چکن بنے گا سپیچکاک کا مطلب ہوتا ہے کس طرح اس کو کاٹتے ہیں بٹر فلائی کرنا جیسے پرانس کو کسے کھول دیتے ہیں وہ بٹر فلائی ہو جاتے ہیں چکن کو بیچ میں کا وہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کو توڑ کے پھر اس کو اسے کر کے کرتے ہیں اور زور سے اوپر سے مارتے ہیں وہ سپیچکاک ہو جاتا ہے یعنی کہ بٹر فلائی یہ مرگی والا گوشت والا آپ کو کر کے دے گا ٹھیک ہے اور نہیں کرنا ہے سادہ روست کر دی جیگا میں نے اسی ہی سٹائل شائل ماری ہے اپنی سٹائل والی مارنی پڑتی ہے آپ لوگوں کو دیکھانے کے لیے سو پیچکاک چکن کا مطلب یہ گھبرانی جائیے گا بڑے سے نام سے بس یہ ایک طریقہ ہے ملگی کو کٹنے کا that's it ورنہ آپ پورے فل چکن سے روز پنا لیجے گا پھر ہم ایک ملک کیک بنائیں گے جو کہ ہے ایوالانچ ملک کیک ایوالانچ کا مطلب ہوتا ہے اردو میں اسو کیا کہتے ہیں ایوالانچ کو بس وہی والی بات تو بس یہ ہم ایسے ملک کیک بنائیں گے جب ہم کٹیں گے تو اندر سے وہ سب کچھ نکلے گا ممو میں پانی آرہا ہے چوزدے کو آپ کو ہنٹر بیف کیسے بناتے ہیں وہ بنانا سے کھائیں گے اور برگرز ہنٹر بیف کے اور ایک پرفیکٹ چاکلیٹ کےک بنائیں گے اور ہر بیون سے ہم پیچ کوبلر سمودھی بنایں گے ٹھیک ہے ایک کولر ہے پہلے ان سے بات کرتے ہیں جی hello 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 جی hello ma'am جی hello i'm good thank you how are you ہمجھے سیخ کباب بٹائیے لے کیسے بلتے ہیں کیا سیخ کباب بکرہی دارے ہیں سیخ کباب سیخ کباب سب کو آج سیخ کباب سیخنے ہیں اوکی اور چپلی کباب اور کیا چپلی کباب چپلی کباب تو میں بنانا سکھا چکی ہوں دیکھ لیجے کا نیٹ پیسے چپلی کباب بائز آرنک سی دواء لکھ کے ٹھیک ہے مہم اوکی thank you سو مچ اچھا وینس ڈے کو میں بنا رہی ہوں نو بیک کافی بارز دیکھے گا اور ناشپتی گوش اب آپ سوچیں گے یہ کیا ہے جی یہ میں نے کسی سے سیکھی ہوئی ہے ریسیپی آپ کو پوری کہانی بودھ کو بطائیں گے ناشپتی یعنی ہارڈ والے پیرز ببو گوش نہیں سوفٹ والے نہیں ہارڈ والے جو گرین والے پیرز آتے ہیں اس سے بنائیں گے ٹھیک ہے اور تھرزڈے آپ لوگوں کی بے حد فرمائش پہ سٹیمڈ کپکیکس بنیں گے چولے پہ دیکھئے گا ضرور اور ایک اور میٹھا ہے لیمن آئس باکس پائے جارز جمعے کو ہم بنائیں گے کنہ اور پینٹ بٹر چوکلیٹ بلونڈیز جیسے براؤنیز ہوتے ہیں جس میں کوکو پاوڈر ڈالتا ہے بلونڈیز میں کوکو پاوڈر نہیں ڈالتا ٹھیک ہے سو وہ ہم بنائیں گے سو پورا ہفتہ میرے ساتھ رہیے گا اگلا ہفتہ بھی پیر سے جمعہ منڈے ٹو فرائیڈے دوپہر میں ساڑھے تین سے ساڑھے چار رات میں شو بارہ بجے دوسرے دن صبح ساڑھے نو بجے شو ریپیٹ ہوگا سو دیکھئے گا ضرور ریسپیز ٹرائے کریے گا فیدبیک دیجئے گا have a nice weekend اب دیجئے مجھے اور ٹیم کو اجازت اور ہفتہ اتوار شام کو چھ بجے میرا شو دیکھنا مت بھولیے گا allpers کا جس میں بہت ساری ریسپیز ہیں کریم کی دودھ کی ٹرائے کریے گا بنائیے گا سیکھئے گا موسیقی موسیقی مزید مزیدار ریسپیز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب کا چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز